حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ کیا ہے یہ مسئلہ کی خصائدی عورتیں پوچھتے ہیں حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ نہ تو حیز ہے اور نہ ہی نفاس ہے نفاس وہ خون ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے حیز وہ خون ہے جو عام مہینے واری آتا ہے ابھی جو خون آتا ہے جب بچہ پیٹ میں پناپنے لگتا ہے پرگننسی کے دوران یہ علماء لکھتے ہیں نہ تو حیز ہے نہ تو نفاس ہے یہ فاسد خون ہے فاسد مطلب انکیٹگرائزد ہے بھی یہ اس خون کے جانے سے نہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ نماز چھوڑنے کی ضرورت ہے نماز بھی رکھ پڑیں گی روزہ بھی رکھیں گی یہ خون سے کوئی پرولم نہیں ہوتا اگر یہ خون جا رہا ہے تو یہ صرف فرق اتنا ہے کہ جب یہ خون جائیں گا تو وہ اپنے آپ کو صاف کریں گے تو استنجا کریں گے اپنے آپ کو صاف کریں گے آپ کو صاف کپڑے سے کر سکتی ہے پانی سے کر سکتی ہے اس کے بعد ایک نئے وضو سے ایک نماز پڑھیں گے مطلب ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھیں گے اور اگر یہ کنٹینیوز جا رہا ہے کنٹینیوز تو علماء نے لکھا یہ اس بیماری کے جیسا ہے جیسے پیشاب کی اور ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے اور ایسی دو بیماریوں میں جس کو پیشاب کی خطرے جانے کی بیماری اور ہوا کنٹینیوز خارج ہوتی ہے پیٹ کی بیماری کسی اور وجہ سے ایسے لوگوں کے لئے ایک نماز کے لئے ایک وضو کافی ہے پھر جائے کتنی خطرے نکلیا کتنی ہوا خارج ہوتی ہے صرف احتیاط یہ ہے کہ پیشاب کے خطرے کپلوں پر لگیا تو وہ کچھ ایسی چیزیں لگا لے شمگا کے پاس کہ پیشاب اس میں جذب ہو جائے تو یہ مسئلہ اس عورت کے لئے بھی لاغو ہوں گا کہ اگر خون جائی رہا ہے جو کہ ہیس کا بھی نہیں ہے اور نفاس کا بھی نہیں ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے تو ایسی شکل میں وہ کچھ لگا لے آج کل تو بہت آسان ہے کارٹن پیڈز ہیں نیپکن سے وہ یوز کر لے اور وضو کر لے اور نماز پڑھ لے لیکن اگلی نماز کے لئے پھر سے اس کو صاف کرنا پڑھیں گا دھونا پڑھیں گا پھر ایک وضو کرنا پڑھیں گا پھر نماز پڑھیں گا اتنا بس پر خرائیں گا سمجھ گیا تو یہ خون وہ نہیں ہے اور ایسی حالت میں اس کے لئے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اگر صحت ہے تو روزہ کے لئے تو معافی بھی بابنے بھی رکھ سکتی ہے اور شہر کے لئے بھی حلال ہے یہ تینوں چیزیں اس معاملے میں لاغو ہوں گی میں سمجھتو ہے یہ معاملہ بھی کلیر ہوگا آئیے اور ایک مسئلہ جو سمجھتو ہے